یہ ہے جی سوزوکی کا زیرو ڈیو ڈیو ڈوینٹی پولی سنتھٹک آہ انجن آئل ہے یہ 3.1 لیٹر میں آہ ہے یہ بوٹر لیکن آپ کو ایڈیا ہوگا کہ سوزوکی آلٹو میں 3.1 نہیں آتا بلکہ آہ انجن آئل فلٹر کے چینج کے ساتھ یہ آہ 2.6 لیٹر ایس پر مینویل 2.6 لیٹر جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں آتا ہے اور آہ سوزوکی کا جو انجن ہے 660 سی سی ہے اور اس کے لیے اسی طرح کے 3 جو انجن آئل ہوتے ہیں 0W20 ہو گیا 0W30 یا اس کے ساتھ 5W30 بھی آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویورز امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چیلنگ نارسن بولٹس اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگین حاضر ہیں اور آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سوزوکی آلٹو میں 0W20 جو انجن آئل ہے یہ ڈلوانے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ کو کمپنی کی طرف سے ڈیلیور ہوتی ہے سوزوکی آلٹو تو اس میں کمپنی 10-40 جو انجن آئل ہے وہ ڈال کے دیتے ہیں بلکہ ایون کے جو نئی کلٹس ہے وہ بھی ڈیلیوری کے وقت اس میں بھی کمپنی والے 10-40 انجن آئل ہی ڈال کے دیتے ہیں تو میں نے جو پہلا انجن آئل تھا 10-40 وہ بہت جلد چینج کروا لیا تھا اور اس کے بعد سے پھر میں 5W30 جو ہے وہ دو دفعہ یوسکیر چکا ہوں اور میرا چینج کا جو انٹرول تھا 5W30 کا وہ پانچ پانچ ہزار کلومیٹر تھا اور اب ایڈ دا اینڈ آکے جو ہے میں اپنی گاڑی میں سوزوکی کا 0W20 جو انجن آئل ہے یہ ڈلوانے جا رہا ہوں اور اس میں بھی انجن آئل سیم ہے صرف جو اوپر پیکنگ ہے یا بوڈل ہے صرف یہ ہی سوزوکی نے چینج کی ہے تو انشاءاللہ جائیں گے بھی شو روم پہ اور یہ والا انجن آئل جو ہے اپنی سوزوکی آلٹر میں ڈلوائیں گے اس سے پہلے ابھی 5W30 جو ہے وہ گاڑی میں موجود ہے جو کہ تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر چل چکا ہے تو چک کریں گے انشاءاللہ کہ 5W30 سے 0W20 پہ شفٹ ہونے کے بعد ہمیں کوئی امیجیٹ ڈیفرنس یا امیجیٹ جو چینج ہے وہ فیل ہوتا ہے یا نہیں کہ انجن کا جو نائز ہے آپ کو ایڈیا ہوگا ہے سوزوکی آلٹر کا تھوڑا سا نائز زیادہ ہے تو انجن نائز پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا تھراؤٹر ریسپونس پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا اوورال جو انجن کی پرفارمنس ہے اس میں ہمیں کوئی امیجیٹ چینج جو ہے وہ فیل ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے امپورٹنٹ بھی ہونے والی ہے ان کیس اگر آپ جو ہے وہ سپیشلی چینج کرنے کا موڈ ہے کہ آپ بھی 5W30 سے یا 10W40 سے 0W20 پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے تو چلتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو ویورز چلتے ہیں سوزو کی شو روم پہ اور گاڑی کا انجن آئل جو ہے وہ چینج کرواتے ہیں اور انجن آئل کے ساتھ میں جو انجن آئل فلٹر ہے وہ بھی لازمی چینج کرواتا ہوں تو گاڑی کو تھوہ سا وام اپ ہونے دیتے ہیں اور وام اپ کے لئے 50 سیکنڈ 60 سیکنڈ جو ہیں یہ نف ہوتے ہیں آپ کی گاڑی پروپرلی وام اپ ہو چکی ہوتی ہے اور جہاں جہاں پہ انجن آئل نے اور کولنٹ نے اپنا سائیکل کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں تو 50 to 60 سیکنڈ ان اپ ہوتے ہیں ایون کے سردیوں میں بھی یہ ٹائم ان اپ ہوتا ہے تھوڑا سا پھر وہ آپ جو ہے موقع محل دیکھ کے تھوڑا سا اس ٹائم کو انکریز کر سکتے ہیں ایک منٹ جو کہ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں ان اپ ہوتے ہیں گاڑی کو وام اپ کرنے کے لئے تو چلتے ہیں جی تو ویورز ابھی ہم روا دما ہیں اپنی شو روم کی طرف اور میرے گھر کی نزدیک جو پڑھتا ہے مجھے وہ سوزو کی اسلامباد موٹرز ہے آئی نائن اسلامباد والا تو انشاءاللہ بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پہ پہنچ کر پھر انشاءاللہ ہم اپنی راڈی کا جو 5W30 انجن آئل ہے اس کو ری بلیس کریں گے 0W20 کے ساتھ تو روا دما ہیں اور وہاں پہ پہ پہنچ کے پھر میں آگے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا ہوں جی تو ویورز ابھی ہم جو ہیں سوزو کی اسلامباد موٹرز پہ پہنچ چکے ہیں اور باہر کافی گرمی ہیں اسی لیے اے سی تو مرسٹ ہے اور اب انشاءاللہ جو اس کا انجن آئل ہے وہ چینج کرواتے ہیں سوزو کی اسلامباد موٹرز سے سوزو کی کا ڈیلیر شپ ہے آئین آئین اسلامباد کی یہ لوکیشن ہے اور جو انجن آئل ہم چینج کروائیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے جی سوزو کی کا 0W20 فلی سنتھرک آئینجن آئل ہے یہ 3.1 لیٹر میں آئین ہے یہ بوٹرز لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سوزو کی آلٹو میں 3.1 نہیں آتا بلکہ انجن آئل فلیٹر کے چینج کے ساتھ یہ 2.6 لیٹر اس پر مینویل 2.6 لیٹر جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں آتا ہے اور اس سے پہلے جو میری گاڑی میں بھی یوز ہو رہا تھا وہ ہے سوزو کی کا 5W30 میں یوز کر رہا تھا جو پہلا پہلا گاڑی میں ڈل کے جو آتا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ دس چالیس ہوتا ہے جو کمپنی آپ کو میں نے جلدی چینج کے لیا دیا تھا دو ہزار پہ میں وہ انجن آئل چینج کروا شکا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے 5W30 دو دفعہ آئی تھنک 5W30 ڈلوایا تھا ایک دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک اور دوسرا پھر پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک اور ابھی یہ دس ہزار چل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور ابھی میں میرا چوتھا انجن آئل آپ کہہ لیں کہ یہ فورتھ انجن آئل ہے جو کہ میں ابھی اس میں ڈلوا رہا ہوں چینج کروا رہا ہوں اسلامباد موٹر سے اور یہ میں نے بھی 5W30 کو جو ہے چینج کر دیا ہے اور اب میں 0W20 جو ہے یہ انجن آئل ڈلوا رہا ہوں 0W20 اور انشاءاللہ اس کے بعد پہ چیک کرتے ہیں کہ ہمیں 0W20 پہ ایوریج کیسے ملے گی یا کیسی مل رہی ہے کتنی اچھی ایوریج ہے اور باقی انجن پرفارمس اس میں کوئی چینج آیا ہے یا نہیں تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آگے جب گاڑی چلے گی تھوڑا سا تو اس کے بعد ہی پھر میں آپ کو بتانے کی قابل ہو سکوں گا بٹ ابھی تو فرسٹ امپریشن ہی آپ کو دوں گا چینج کروانے کے بعد تو چلتے ہیں اور انجن آئل جو ہے وہ چینج کرواتے ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے 5W30 انجن آئل پانچ ہزار ایک سو یا دو سو کلومیٹرز تقریبا یہ چل چکا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار کلومیٹر تک یہ والا انجن آئل جو ہے وہ چل چکا ہے اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں کہوں کہ پانچ ہزار کلومیٹر جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم ہے انجن آئل چینج کروانے کا تو غلط نہ ہوگا کیونکہ ابھی بھی اگر آپ انجن آئل کو دیکھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا بہت جو گولن کلر ہے وہ نظر آ رہا ہے مطلب ابھی بھی انجن آئل مزید چل سکتا تھا اور ابھی بھی بہت زیادہ ڈارک لیک نہیں ہوا لیکن پھر بھی پانچ ہزار ریکمینڈڈ چینج انٹرول ہے تو اس لئے پانچ ہزار پہ میں بھی چینج کروارہا ہوں اور یہ رہا ہے اس کا پرانا فلٹر اس کو آلڈی یہ تھوڑا سا لوس کر چکے ہیں تو آپ نے بھی جب بھی اپنی گاڑی میں انجن آئل چینج کروانا ہے کوئی بھی گریٹ آپ یوز کر رہے ہیں ہمیشہ خیال لکھیں کہ جنون انجن آئل یوز کریں کسی بھی اچھی کمپنی کا کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو وارانٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے تو کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ انجن آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن صرف اتنا خیال لکھیں کہ جنون انجن آئل یوز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلٹر آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے جو یہ بندہ کھول رہا ہے تو فلٹر بھی آپ ہمیشہ جینون ہی یوز کریں فلٹر تو خیر میں سوزوکی کا ہی یوز کر رہا ہوں کیونکہ سوزوکی کے علاوہ ابھی تک مجھے کسی دوسرے فلٹر کو یوز کرنے کا جو ہے وہ ایکسپیرنس نہیں ہوا تو جتنے بھی فلٹر ابھی تک چینج ہوئے میرے گاڑی کے دو تین ہو گئے ہیں وہ میں نے ڈیلرشپ سے ہی جینون جو سوزوکی کے انجن آئل فلٹر تھے وہ پرچیس کر کے انسٹال کروائے ہیں تو آپ اگر کوئی دوسرا فلٹر یوز کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ وہ ایک جینون کمپنی کا اچھی کوالٹی کا انجن آئل فلٹر ہو اور یہ ہے ہمارا سوزوکی کا جینون نیا انجن آئل فلٹر جو کہ یہ بھی انسٹال ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد یہ رہا اس کا ڈرین بولٹ اور ڈرین بولٹ انسٹال کرنے کے بعد اس کے بعد پھر جو انجن آئل ہوگا وہ اس کے اندر ڈالیں گے تو میک شور کریں آپ کہ جب بھی اپنی گاڑی کا کام کروا رہے ہیں کہیں سے بھی تو کوشش کریں کہ آپ خود جو ہے وہ سامنے رہیں اور اگر کوئی ایکسپینسیو کام کروا رہے ہیں پھر تو لازمی آپ اپنی سپرویجن میں جو ہے وہ کام کروائیں تو یہ ہو گیا ہمارا انجن آئل فلٹر بھی کمپلیٹری ٹائٹ ہو گیا ہے اور اب گاڑی کو نیشے کر کے تو انشاءاللہ پھر اس میں جو 0W20 انجن آئل ہیں وہ ڈالیں گے تو ویورز یہ ہے ہمارا 0W20 انجن آئل جو کہ ابھی ڈالا جا رہا ہے ہمارے گاڑی میں اور اگر آپ اس کی کوالٹی کو دیکھیں تو یہ کافی تھن سا ہے اور سوزوکی کا جو انجن ہے 660 سی سی ہے اور اس کے لیے اسی طرح کے تھن جو انجن آئل ہوتے ہیں 0W20 ہو گیا 0W30 یا اس کے ساتھ 5W30 بھی آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنے چوائس پہ اور میں جو ہے پہلے سرچ کر کے تو وہ انجن آئل گریڈ پہ میں اپنی گاڑے میں یوز کرتا ہوں جی تو ویورز ابھی جو ہے ہم شوروم سے نکلے ہیں اور انجن آئل چینج کروانے کے بعد ابھی ہم روادہ ماہاں ہیں واپسی کی طرف اور اگر فرسٹ امپریشن دوں آپ کو تو انجن کا جو نوائز ہے وہ مجھے تھوڑا سا ڈیکریش فیل ہو رہا ہے اتنا زیادہ ہے سرچ آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ بہت ہی زیادہ جو میں کہوں کہ آپ سمجھیں گے کہ بہت ہی زیادہ انجن نوائز میں چینج آ رہا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن فائیو ڈبلیو تھریٹی سے تھوڑا سا کم ہے اور جو انجن ہے وہ بھی آپ کو اس کا انجن کا رسپانس یا تھروٹر رسپانس وہ بہتر فیل ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یہ انجن آئل چینج کروانے کی وجہ سے ہو کیونکہ انجن آئل وہ والا چل چکا تھا کافی تقریباً پینٹالیس سو پانچ ہزار تک چل چکا تھا تو ہو سکتا ہے اس کی چینج کروانے سے یہ بھی تھوڑا سا افیکٹ آ گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود تھوڑا سا جو ہے وہ انجن مزید کھل کے چل رہا ہے اور تھروٹر رسپانس تھوڑا سا بہتر فیل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائی سپیڈ پہ انجن نوائز جو ہے وہ کافی کم ہو رہا ہے ہائی سپیڈ تو نہیں کہوں گا لیکن ہائی گیر کے بڑے گیر میں انجن نوائز جو ہے وہ بلکل بھی آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے تو روڈ نوائز شاید آپ کو ویڈیو میں آ رہی ہو لیکن انجن کا نوائز جو ہے وہ بلکل ہی آل موسٹ نہ ہونے کے برابر ہے اس ٹائم اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ پہ پھر آپ کو انجن کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے ملتی ہے پھر اس میں انشاءاللہ چیک کر کے تو ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے جی تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ